بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ایک ٹوٹوریل لے گئی ہوں جس میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہمیں جو برائیڈل کے لئے وہ لیشز کس طرح کی لگانی چاہیے یا کچھ ہمارے پاس کسٹمر ایسے بھی آ جاتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بہت ٹھیک اور ہیوی لیشز لگانی ہے اچھا ویورز جو میرے چینل پر نیو لوگ آئے ہیں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ میں سٹیبل سٹیپ کمپلیٹ جو ہے وہ کورس کروار ہوں آپ کو بیوڈیشن کا اور جو پہلے سے موجود ہے ان کا بہت بہت شکریہ جی تو یہ میرے پاس ہے کیسٹر کا میرے پاس یہ لیشز ہے اور یہ فائیو ڈی اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے فائیو ڈی ہے اور یہ فور پیئر ہے ہمارے پاس اس میں آپ تقریباً اس کی جو پرائس ہے وہ ہے فائیو ہنڈرڈ میں یہ آ گیا تھا ایک پیئر ہمیں ون ٹونٹی فائیو میں پڑ رہا ہے اور اب یہ دیکھیں یہ بہت اچھے ہیں اس کے جو ہیر ہے بہت ہے اور یہ اس کی تھکنس آپ چیک کریں کہ کتنا یہ جو ہے وہ تھک ہے ایک میں آپ کو یہاں سے اتار کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ آپ برائیڈل کے لیے جن کو یہ کنفیوئین ہے کہ وہ برائیڈ کے لیے کون سی لیشز جو ہے وہ یوز کریں تو یہ دیکھیں یہ کتنی اس کی تھکنس چیک کریں آپ اس میں اگر کسی کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ تھک لیشز لگوانا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی جو ہے کیسٹر کی لیشز جو ہے وہ لگا سکتے ہیں بہت زبردست ہیں بہت اچھی آئیز کا جو ہے وہ لک بہت اچھی آتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز دیکھ لینے ہیں کہ جب بھی اپنے کلائنٹ کو لگانی ہیں تو آئیز کا سائز ہوتا ہے تو آپ نے آئیز کی سائز کے اکورڈنگلی ایجز سے جو ہے وہ کٹنگ کر لیے دیئے ہیں انر سے کٹنگ نہیں ہے آپ نے کرنی بیکوز یہ ایک سلانٹ کی شیپ میں بنا ہوئے ہیں جو آپ کی جیسے آپ کے لیش کی شیپ ہوتی ہے بہت بہت ایجز جی انہوں نے ڈیزائن کی بھی ہے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے انر سے کٹنگ نہیں کرنی جو ہے وہ آؤٹر سے آپ نے کٹنگ کرنے ایجز سے کٹنگ کرنے اور جب آپ ایجز سے اس کی کٹنگ کریں گے تو وہ اس کو بھی سنبھال لینا ہے آئیز کی جو آپ کے کلائنٹ کی لیندھ ہے آئیز کی اس کے اکورڈنگلی جب آپ کٹنگ کر کے اگر سپوس کریں گے آپ کا ون بنچ آپ کٹنگ کرتے ہیں یا ٹو بنچ کٹنگ کرتے ہیں تو ان ٹو بنچ کو آپ نے اپنے پاس سنبھال لینا ہے تاکہ آپ کسی کلائنٹ کی اگر لیشز زیادہ چی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اونلی ایجز لگانے ہیں تو آپ ایجز کے طور پر آپ لاسٹ والے ٹو بنچ یا ون بنچ وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت زبردست ہے دوسری میرے پاس بیوٹی سیکرٹ کی بھی ہے یہ ہے میرے پاس بیوٹی سیکرٹ کی ان کی پروڈک بھی بہت ہی اچھی ہیں اس میں تھری پیر ہے یہ تقریباً ساڑھے تین سے چار سو کی رینج میں آ جاتا ہے تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا نمبر میں آپ کو بتاتی چلوں آپ نے نمبر کو دیکھ لینا ہے یہ ہے نمبر ہے اس کا 28 تو آپ یہ 28 کو لے سکتے ہیں اور برائیڈ کو اپلائے کر سکتے ہیں یہ تو سپیسپکلی کہہ لیں کہ برائیڈ کے لیے کیونکہ اس کی جو تھکنس ہے یہ کافی یہ تھک ہے حالانکہ انہوں نے یہ لکھا تو 3D ہے لیکن اس کی تھکنس جو ہے وہ 5D والی تھکنس ہے یہ بنسبت کیسٹر کے اس کی تھکنس زیادہ میں آپ کو کمپیرزن بھی کر کے دکھا دیتی ہو دیکھیں یہ لانگ بھی ہیں یہ لانگ لیش ہے یہ تھوڑی سی جو ہے نا یہ شورٹ لیش ہے یہ آپ پارٹی کے لیے بھی جن کی ڈیمانڈ ہو کے تھکنس والی لیشز اپلائے کروانے ہیں یا آپ کی اگینجمنٹ کی برائیڈل ہے نکاح برائیڈل ہے یا اس طرح سے آپ کی مہندی کی برائیڈ ہے تو آپ اس کو کیسٹر کی لگا سکتے ہیں جبکہ فرسڈے کی برائیڈ کو اور سیکنڈے کی برائیڈ کو آپ بیوٹی سیکرٹ کی تھریڈی لیشز جو ہے نا وہ اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ جس کا پیر بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے کہ آپ کے پاس ایک گلو بھی ہونا چاہیے یہ میں نے اسی لیے اس کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ ریویو تو میں نے کرنا ہی ہے اس کا تو آپ کو لیشز کے ساتھ ہی بتا دوں یہ بہت اچھی کرسٹائن کی گلو ہے وارٹر پروف ہے اور یہ آپ نے جب اس کو لگانا ہے تھرٹی سیکنڈ کے لیے آپ نے ہولڈ کر لینا ہے اپلائے کرنے کے بعد یہ میں آپ کو ٹیٹوریل بناوں گی اس کا کمپلیٹ ویڈیو میرے چینل پر مجود بھی ہے آپ دیکھ لیجئے گا آپ نے یہاں سے پہلے سب سے پہلے تو اس کو شیک کرتے ہیں اچھی طرح سے اس کو شیک کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر اپلائے کریں اور تھرٹی سیکنڈ کے لیے آپ رہنے دیں آفٹر تھرٹی سیکنڈ آپ نے اپنے کلائنٹ کے لیش پہ اپلائے کرنے ہیں اور اس کے ایجز ہیں انر کورنر ہے اور جو ایجز ہیں اس کے اوپر آپ نے تین سے چار سیکنڈ کے لیے اپنی کسی پن کے ساتھ یا برش کی نوک کے ساتھ ہولڈ کرنے اور اس کو پھر فکس کر دیں اس طرح سے بہت اچھے سے فکس ہو جائے گی امید کرتی ہوں کہ آج کا آپ کو یہ ٹیٹوریل بہت پسند آیا ہوگا یہ ریویو بہت اچھا لگا ہوگا یہ سیون ایم ایل کی ہے اور یہ تقریباً کہلیں کہ ٹو ہنڈرڈ تک کی رینج میں یہ جو مل جاتی ہے کرسٹائن کی ساری پروڈکٹ بہت اچھی ہیں میں تو اپنے سلون پہ بہت جو ہیں اس کا یوز کرتی ہوں اور اس کا جو ہولڈ پاور ہے وہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اس کے ساتھ ہولڈنگ پاور اس کی بہت اچھی ہے سو بیوز سو بیوز اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور اس کو ضرور پرچیز کریے گا اپنے سلون پہ اللہ حافظ